بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سامنے ساری صورتحالہ آگئی بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے پاکستان کے اندر پاکستان کا جو آئین ہے اس آئین کی حاکمیت کی جدوجہد ہم جاری رکھے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب نے ایک آئینی راستہ اختیار کیا اس ملک کے اندر انتخابات کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ دس ماہ پہلے ہماری حکومت کو ایک سازش کے تحت اقتدار سے باہر کیا گیا اچھا خاصات چلتا آگے بڑھتا ترقی یافت تک ملک تھا جو کہ ایکنومک سروے کے مطابق پاکستان کی برامداد میں بھی اضافہ ہو رہا تھا پاکستان کے اندر سولہ ارب ڈالر کے ریزرز موجود تھے پاکستان کو ڈیفارٹ کا کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا کسان کی جیب میں چھبیس سو ارب روپیہ اضافی جا چکا تھا برامداد بتیس ارب ڈالر کے اوپر تھی ترسیلات زر بتیس ارب ڈالر کے اوپر تھی لیکن پاکستان کے اندر جنرل ایٹائیڈ باجوا نے ایک چوروں کا تولہ لاکر جو ہے وہ نافذ کر دیا جو اب پاکستان کے آئین کو اور قانون کو دھچیاں اڑانے کے اوپر لگا ہوا ہے انسانی حقوق کی خلاف بردیاں تو ایک طرف ہیں لیکن پاکستان کا جو آئین ہے جو انیس سو تیہتر کا آئین جو کہ متفقہ طور کے اوپر بنا آئین ہے اس آئین میں وڑا واضح ہے کہ اگر اسمبلیاں اپنی مدد سے پہلے تحلیل ہو جاتی ہیں تو آپ نے نوے روز کے اندر اندر انتخابات کروانے ہیں میں یہ بات پھر زور دے کے دور آ رہا ہوں کہ آئین کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں آئین کے اندر کہ اگر اسمبلیاں اپنی مدد سے پہلے تحلیل ہو جاتی ہیں چاہے وہ قومی اسمبلی ہو چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو یہاں پر دو صوبائی اسمبلیاں عمران خان صاحب نے تحلیل کی آئینی راستہ اختیار کیا صوبوں میں عام انتخابات کے لئے ملک کو ایک طرف یہی ان کی ہٹ درمی اس امپورٹڈ حکومت کی شباز کی نواز کی زرداری کی فضل الرحمان کی ہٹ درمی تھی ایک راستہ تھا ہم سڑکوں پہ نکلتے اسرام آباد کے اندر ڈی چونگ میں پہنچ جاتے اور کاروبار حکومت کو چلنے نہ دیتے یہ حکومت گھٹنوں کے بل آ کر تمام مطالبات کو تسلیم کرتی لیکن جو ظلم انہوں نے پچیس مئی کو کیا جو احتجاج کا پورا من ہمارا آئینی حق تھا اس آئینی حق کو انہوں نے ربڑ کی گولیوں کے ذریعے آنسو گیس کے ایکسپائر آنسو گیس کے شیل چلا کر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے لوگوں کی گرفتاریاں کر کے دو ہمارے کارکنان کو شہید کر کے انہوں نے ہمارے احتجاج کا جو پورا من آئینی حق تھا اس کو انہوں نے ریاستی طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود امران خان نے کارکنوں کو پورا من رہنے کا کہا کیوں؟ ہمیں ملک کا استقام عزیز ہے ہمیں ملک کے اندر خانہ جنگی یا تصادم جو ان کی خواہش ہے اس امپورٹڈ حکومت کی ہم نے ملک کو اس طرف نہیں لے کے گئے بلکہ امران خان صاحب نے اعلان کی یا راول پنڈی کے اندر لانگ مارچ کو ختم کر کے کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں ہم انتخابات چاہتے ہیں آج پتا چلتا ہے کہ وزارت خزانہ خاتل اکھ دیتی ہے مجھے یہ بتائیں آپ نے سویزن لینڈ پیسے مانگنے جانے ہو کشکول اٹھا کے ٹپل سیون جہازوں کے اندر سو لوگ چلے جاتے ہو بدلے میں وہاں پر سوائے رسوائی کے زلت کے کچھ نہیں لے کے آتے یہاں پر اخباروں کے اندر اشتہارات کی بھرمار کر دیتے ہو اپنے پروٹکول کے اوپر کیمپ آفزز کے اوپر اللہ تللوں کے اوپر اربوں روپے تم لوگ ضائع کر چکے ہو پاکستان کے اندر گیارہ سو ارب روپے کی کرپشن انہوں نے این آر او ٹو نیپ ترامیم کر کے انہوں نے ماف کروالی ہے لیکن جس ملک نے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے جسے انتہابات نے اس انتہابات کے لیے کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ چند ارب یہ چند ارب نہیں ہیں تمہارے پاس یہ ان کی بدنیتی ہے یہ انتہابات سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں یہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کی تمام اداروں نے تمام سٹیٹ آرگنز نے الیکشن کمیشن کو مدد فرام کرنی ہے معورت کرنی ہے انتہابات کے حوالے سے اور اسی کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ جو رانہ سناولہ وہ رانہ سنا جو کہتے ہیں میں بڑا بہادر ہوں میں بڑا دلیر ہوں اب کائروں کی طرح چوہوں کی طرح یہ لیٹر لکھ رہے کہ میں سیکیورٹی فرام نہیں کر سکتا وزارت داخلہ کا یہ خط میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کو خط میں خود بنا کے نہیں لے کر آیا یہ خط وزارت داخلہ نے لکھا ہے اسی الیکشن کمیشن کو کہ ہم انتہابات کے لیے جو ہے وہ سیکیورٹی فرام نہیں کر سکتے تو مجھے یہ بتائیں اس وزیراعظم کے لیے سیکیورٹی ہے اس کے جو بیاسی بزراء جو آپ بزراء کی سنچری بنانے جا رہا ہے یہ جو نلائک آدم شباز شریف ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے اس کی سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں لیکن پاکستان کی جمہوری اقدار کا پاکستان کی جمہوریت کی مضبوطی کا پاکستان کی عوام کی رائے کا جو تائین ہونا ہے ان انتہابات کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے ان کے پاس تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو خدشات تھے وہ درست ثابت ہو رہے ہیں کہ کوئی طاقت جو ہے وہ انتہابات کو روکنا چاہتی ہے کسی نے الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے سے روکا ہوا ہے الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا آج چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ ریمارکس دینا پڑے کہ اس ملک کے اندر جو انتہابات ہیں وہ انتہابات دس ماہ سے آٹھ ماہ ہو گئے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے تو میں تو چیف جسٹس آف پاکستان کو بڑی مہدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف چیف جسٹس صاحب یہ ہاں آئین کی خلابرتی ہو رہی ہے نوے روز میں انتہابات نہ کروا کے آج چھبیس روز گزر چکے ہیں پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہوئے چودہ جنوری کو پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی آج بائیس روز گزر گئے ہیں کیپی کے اسمبلی کو تحلیل ہوئے ہوئے اٹھارہ جنوری کو کیپی کے اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی پیچھے چونسٹھ دن پڑھے ہیں پنجاب کے اندر انتہابات کروانے کے لیے پیچھے تقریباً اٹھ سٹھ دن پڑھے ہیں کیپی کے اندر انتہابات کروانے کے لیے اگر یوں ہی بیٹھ کر خاموشی سے ان کا یہ تماشا جو ہے وہ چلتا رہے گا تو یہ تو کھلے آم پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں آئین کو توڑ رہے ہیں آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو کس نے روکنا ہے ان کو پاکستان کی اعلی عدلیہ نے روکنا ہے پاکستان کی عدلیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو محسوس کریں اور ان کو آئین کی خلاف ورزی سے روکیں یہاں پر کوئی پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال کا وہ مسئلہ نہیں ہے کوئی فرنشلی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے تو ان کو عمران خان سے مسئلہ ہے یہ جو نلائک نکمے شباز شریف یہ ذرداری یہ فرد الرحمن پاکستان جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے اس ملک کے خزانے کو نوچ نوچ کے منی لانڈرنگ کر کے لے کے گئے ہیں یہ لوگ خوفزد ہیں ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں ان چوروں کے ٹولے کو یہ موقع ہم فراہم نہیں کریں گے ہم پاکستان کی آئین کی قانون کی حاکمیت کی جو ہے وہ جدو جہد کو جاری رکھیں گے اور آج میں اس فورم سے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ ان سے مطالبہ کرتا ہوں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں آئین کی اس حاکمیت کی جس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں نوے روز کے اندر انتہابات کے نکات کو ممکن بنانے کے لیے نوٹس لیں تاکہ یہ جو کبھی وزارت خزانہ کے ذریعے کبھی وزارت داخلہ کے ذریعے انتہابات سے بھاگنے کی مختلف حیلے بہانے کھڑے کرنے کی کوشش کرنے ہیں ان کا راستہ جو ہے وہ رکھ سکے اور ان کو میں کہنا چاہتا ہوں ان کو چیلنج دینا چاہتا ہوں یہ جو شیر کا نشان لے کے پھر رہے ہو یہ کاغذی شیر ہے اصل شیر ہو تو مدان میں آؤ آگے عمران خان کا مقابلہ کرو پھر پتا چلے گا کہ عوام تمہارا کیا شرکتی ہے دیکھیں ہماری پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے قبل بھی مل چکے ہیں پہلے بھی ملتے رہے ہیں اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ملک کے اندر جو اس وقت بوران ہے اس بوران کا واحد حل جو ہے وہ آئین کے اوپر حمل درامت کی صورت میں ہے اور اس ملک کے اندر فوری انتحابات کے حوالے سے اس کے علاوہ اور کوئی ہماری نہ کوئی گفتگو ہے نہ کوئی مطالبہ ہے اے پی سی میں جانے کی حوالے سے آپ کی کیا مشابت ہوئی ہے تو صدر صاحب آئے تھے کوئی پیغام تو نہیں لے بھائی میرے جنہوں نے اے پی سی کرنی ہیں وہ خود گمشد ہیں کوئی اے پی سی کی پہلے تاریخ تو دے رہے پھر ہم فیصلہ کرنیں گے اے پی سی میں جانے کی جانے کیا ہے پھرکی اے پیمینہ کی جانب سے ترکی کی مدد کے لیے فنڈ کے قیام کا پیتلک کیا گیا ہے اور پاکستان بھائی جان ان کی مدد کرے نا اب پیٹ پین کے لانگ کوٹ پین کے فوٹو سیشن زلزلے کے اوپر ملبے کے اوپر لاشوں کے اوپر کروانا ہے شرم آنی چاہیے شباش دی یہی یہی تو میرا سوال ہے کہ کون اتنا طاقتور ہے جو پاکستان کے آئین سے طاقتور ہے جو پاکستان کے قانون سے طاقتور ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت سے طاقتور سمجھتا ہے بھائی ہم یہ کہتے ہیں آئین کو عزت دو اسی میں سب کی بہتری ہے اسی سے ملک جو ہے وہ آگے بڑھے گا اسی سے ملک میں جو ہے وہ استحقام آئے گا جو پہلے ملک کا نقصان ہوا ہے وہ ذمہ دار آج آپ کو عوام کے اندر جو ان کی پاپولیریٹی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ابھی امران خان صاحب کو یہاں سے شپ کرنے کا ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہمارا تمام تر فوکس جو ہے وہ فوری انتہابات کے اوپر ہے اور اس سے اب ہمیں ان کو رائے فرارت جانتے ہیں دیکھیں بالکل آئینی بہران تو آئینی بہران کے دہانے کے اوپر ہم کھڑے ہیں بھائی اس سے بڑا اور آئینی بہران کیا ہوگا کہ آپ اسمبلیاں تعلیل ہو گئی ہیں آپ نے زمنی انتہابات کے آپ نے جو ہے وہ تاریخیں دے دی ہیں لیکن آپ عام انتہابات کی تاریخ نہیں دے رہے تو بہران تو سر پہ اکپڑ کھڑا یہی وجہ ہے تو میں نے چیف جسس صاحب سے اپیل کی ہے فرق صاحب سیاست دان اپنے مسئلے آپ حل نہیں کر پا رہے اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے عدالتوں میں جا رہے ہیں تو یہ غریب عمام کے مسئلے کون حل کرے گا دیکھیں بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو یہ کہوں گا غریب آدمی کے جو مسائل ہیں غریب آدمی کے مسائل اس وقت حال ہوں گے جب غریب آدمی کے الیکٹڈ نمائندے پارلیمان کے اندر موجود ہوں گے یہ اس وقت غریب آدمی کے نمائندے نہیں ہیں یہ جل ہی اکاؤنٹوں والوں کے اومنی گروپوں والے کے نمائندے اس وقت اقتدار میں بیتھ رہے ہیں